السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیر صلیب عمران خان صاحب کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے لیکن اس سوالے سے آج کی بڑی اہم ترین خبریں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کاف لیگ کے سیاست کا چودری برادران کی سیاست کا جن کا ڈروپ سین ہو گیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ چودری برادران نے ہتیار پھینک دیئے ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن ساتھ میں ہی نوٹوں کی بوریاں الیکشن کمیشن کا کردار اور اسلام آباد میں ہونے والی مصروفیات تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپوزیشن کی ابھی تک کی جو چالے ہیں اور اس کے بعد پرائنمیسٹر آفس میں بیٹھے وزیزم عمران خان صاحب کی چالے یہ سارا معاملہ ہے کیا اس کے پر بات کریں گے لیکن پہلے جو چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں چودری پرویز الائی نے جو انٹرویو دیا تھا مہر بخاری کو اور وہ ہم نیوز پر نشر ہوا تھا اس کے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا یہ ڈراؤپ سین ہوا کیسے اصل وجہ تو یہ ہے نا کہ پلہ چلے کے چودری برادران جو سمجھتے نہیں تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کی سیاست ختم کر دیں گے ان سے وزارت اعلیٰ لے لیں گے یا ان کو پرائیم نیسٹر نہیں رہنے دیں گے ظاہری بات ہے اگر وہ ساتھ چھوڑ کے جاتے اور کسی اور کو ساتھ لے کے جاتے تو پھر وہ پرائیم نیسٹر کوئی گرانے جا رہے تھے نا کسی اور کو تو گرانے نہیں جا رہے تھے لیکن ہوا یہ کہ پرویز الائی نے عمران خان صاحب پہ سخت الزامات بھی لگائے فون کالز کا بھی ذکر کیا عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی ان کے طرز حکمرانی کے اوپر تنقید کی ان کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا اگر آپ نے وہ انٹریو نہیں دیکھا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں انہوں نے تین سے چار جو پہلو تھے اس کے اوپر فوکس رکھا اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی اور انہیں گھبرانے کا مشروع دیا لیکن عمران خان صاحب نے تو قوم کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کابینہ کیارکین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی نہیں گھبرانا یہ جو عدم اعتماد ہے اس کو تو میں ناکام بناوں گا لیکن اصل معاملہ ہوا شروع ایسے کہ جب مہر بخاری کو انٹریو دے دیا تو پرائمیسٹر آفیس سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ٹریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو تردید آ جاتی ہے یا اس کے اوپر ریبٹل آ جاتا ہے جواب آ جاتا ہے یا ٹویٹ آ جاتا ہے کسی منسٹر کا یا عمران خان صاحب کے کسی سپوکس پرسن کا لیکن پرویز الہی کے اتنے بڑے انٹریو آنے کے بعد جب پورا پاکستان کا میڈیا انہی کے انٹریو کو پہلی ہیڈ لائنز لے کر چل رہا تھا اور بریکنگ نیوز چل رہی تھی ٹویٹر پر اس کے اوپر باز گشت تھی لیکن پرائمیسٹر آفیس سے اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے لگے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس انٹریو کو اپنے دل پر لیا ہے اور اس کا جواب دینا جاتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جواب آ گیا تھا سوشل میڈیا پر جو کارکن تھے پاکستان تحریکن صاحب کے انہوں نے چودی برادران کی سیاست کو چودی برادران کی وضع داری کو اور گجرات کے یہ ایک اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اس کی جئی تئی پھیر دی چودی برادران کو وہ آئینہ دکھایا کہ خود چودی برادران یہ ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا رییکشن آئے گا سوشل میڈیا پر اور اتنا توفان مچ جائے گا ان کے سیاست کے اوپر وہ چیز یہ امید کر کے نہیں بیٹھے تھے لیکن جب سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں مختلف لطیفے بھی چلنے لگے خاص طور پر چودی سجاو سیند صاحب کے بارے میں کہ جن کی طبیعت ناساز ہے جو بیچارے چل پھر نہیں سکتے ان کو ویلچئر پر لے کر آیا جاتا ہے اس سوالے سے بات بھی کی گئی تو چودی برادران کے لیے یہ حضم کرنا مشکل ہو گیا کہ یار یہ ہم کس دور میں آگئے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو کسی کانوکان خبر نہیں ہوگی لیکن یہ بھول گئے تھے یہ دوہزار بائیس کا دور ہے پاکستان کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے سائزندگی کیا کیا ہے اب یہ کیسے بلیک میلنگ کر رہے ہیں جب یہ معاملہ ہوا اور چودی برادران کو لتارا گیا ان کی سیاست کی ساری جئیتی پھیر دی گئی ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اوقات کتنی ہے اس کے بعد ان کو سمجھ آئی لیکن انہوں نے کوئی ترتیز یا کوئی جواب نہیں دیا کہ عمران خان صاحب ہم نے تنقید کر دی اب کیا کریں ایک خبر نکلتی ہے اور سما ٹی وی پر چلتی ہے عباس شبیر صاحب ہیں وہ آج بھی اپنی خبر پر قائم ہے کہ وزیر دفاع پرید خٹک صاحب نے کہا ہے کہ ہم مزارت اللہ نہیں دیں گے اور ذہری بات ہے کہ یہ خبر ذرائع کے ذریعے دی گئی اور ہمیں بتا ہے کہ حکومتی لوگوں یا آپوزیشن کے لوگوں یہ خبر دیتے ہیں ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام نہ کھوٹ کیجئے گا یا ذرائع لگا کر آپ چلا دیں اس کی والی یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ جاتے لیکن یہ خبر آنے کے بعد جب دوبارہ سے لانتان شروع ہوئی اور کہا کہ آپ کو تمنان خان صاحب کی حکومت ٹھنگا بھی نہیں دے گی تو اس کے بعد مونسلائی کا درد جا گیا مونسلائی نے کہا کہ جناب میری تو روز بات ہوتی ہے پریز خٹک صاحب سے پریز خٹک صاحب ایسا بیانیں دے سکتے وہ اس کی تردید کریں یا اس کے اوپر وضاحت کریں تو ایک وضاحت آ گئی وزارت دفاع سے وہ نے کہا ہم نے ایسا کو بیانیں دیا پھر ایک ٹویٹ بھی کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جب یہ سارا ایک ایک برب پگلی حکومت کی طرف سے مونسلائی نے اس کا شکریہ ادا کیا تو چودی برادران کی طرف سے ایک تازہ بیان آتا ہے چودی پریز لہی کے نام سے اور انہیں کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت اماندار ہے عمران خان صاحب اماندار ہے ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپوزیشن کی طرف ہیں ہم اپوزیشن کی طرف نہیں گئے ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور انہیں عمران خان صاحب کی تاریخ پر کرنا شروع کر دی تو یہ جب بیان آیا تو اس کے بعد ساری جو ایک ایک مینار کھڑا کیا تھا چودی برادران کے اوپر پورے میڈیا نے کہ جناب وہ تو چھوڑ کے چلے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ یوٹن تھا ایک بہت بھلا سیاسی اس کے بعد چودی پرویز علیہ اور چودی شداب صاحب اسلام آباد سے کچھ کر کے لاہور کی طرف ان کے اپنی پارلیمانی پارٹی کا بھی جلاس تھا ان کے ایک دو ملاقاتیں بھی شیڈول تھیں وہ ساری موخر کی اور وہ چلے گئے جناب لاہور لیکن اس کے اوپر طلب سین نے ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ جناب یہ اللہ یہ جو چپ ہوئے ہیں یہ جب کونفیڈنس موشن آئے گی اس دن فیصلہ کریں گے کافلی کیونکہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ان کو تیسری قوت کہہ رہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جیں یہ طلب سین کی ایک نئی منگھڑت کہانی ہے جو وہ سامنے لے کر آگئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب فتح یاب ہو رہے ہیں اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کافلی کہیں نہیں جاری کوئی سے پریشر بڑھا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نوٹ وخاؤ میرا موڈ بنے مجھے وزارت اعلیٰ دو کس طرح سے مجھے وزارت اعلیٰ دے دو میں آپ کا خادم میں آپ کا نو کروں لیکن اس کے اوپس صدیق جان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ جناب اب تو ان کو اپنے سپیکر شپ کے لالے بڑھ گئے ہیں اور وہ یہ لینا چاہتے ہیں گرانٹی ہے کہ ہم سے سپیکر شپ نہیں لی جائے گی اور جو وزارتیں دی ہوئی ہیں وہ واپس نہیں لی جائے گی حالانکہ مران خان صاحب نے ان کو دو ذاتیں اس کے بعد فکس کر دینا ہے ان کے ساتھ الائنس نہیں کرنا یہ بات تو ابتہ ہے جو ان کی بلیک میلنگ دیکھئی گئی ہے ان کے اقتدار کے لیے اتنے گرگے تھے کہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے یہ آپ کے سامنے تھا اب اس کے اوپر دیکھیں کہ سلیم صاحبی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب دیکھیں یہ تو قیامت کے نشانیاں تھی کہ وہ ذرداری کو کہہ رہے ہیں کہ امیران صاحب ریاست مدینہ کی بات کریں تو ایسے ہی ہے جیسے بلاول بھٹو اور آسر ذرداری پاکستان میں کرپچن فری پاکستان یہ بات کریں یہ دیکھیں کتنے یہ بڑے جاہل لوگ ہیں اور سلیم صاحبی اپنے آپ کو ایک بڑا صاحبی مانتے ہیں پھر اپنی ٹویٹس میں کہتے بھی ہیں کہ ذرداری خاندان کرپٹ ہے بلاول بھٹو کرپٹ ہے لیکن یہ ان کی حمایت کرنا نہیں چھوڑتے ان کو پتا بھی ہے کہ یہ چوڑ ڈاکو ہیں انہوں نے سندھ کو لوٹا ہے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے لیکن پھر بھی یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں آج انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا اب آپ کے سامنے ہی ہیں اب دیکھیں امران خان صاحب سواد میں انہوں نے جلسہ کیا ہے بہت بڑا جلسہ تھا عوام ہی عوام تھی لوگوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی امران خان صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں ہیں وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں کھولی جاری ہیں الیکشن کمیشن کو کہا کہ کیا یہ آپ کو نظر نہیں آتا کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اور اس کے لئے جاویل عطیف صاحب کا بیانی کافی ہے انہوں نے خود کاشر باسی کے پروگرام میں یہ بات مانی ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہاں ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں اس کے لئے آدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی شہد خان کا نباسی نہیں بھی کہا ہے کہ ہم اگر بندے نہیں خریدیں گے لوگ نہیں توڑیں گے تو آدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی آپ یہ لیول چیک کریں اب امران خان صاحب نے اگر یہ نوٹوں کی بوریوں کا معاملہ اٹھایا ہے ایک پاکزان کا پرائم میسٹر یہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو جاگ جانا چاہیے یہ نون لیک کی ایک ونگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو بھی انویسٹی گیٹ کرنا چاہیے ان کو بھی ایک سٹیٹ میں جاری کر دینا چاہیے کہ بھاجین ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو خریدہ نہ جائے پیسے نہ لگائے جائیں یہ غلط ہے سر اثر لیکن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے اس کا تو نظر ہی نہیں آ رہا اب امران خان صاحب نے آج کی جو سوال کی جلسے کی تقریر تھی تو سننے کے لائک ہے ایک لیڈر کی جو تقریر ہے وہ آپ اس میں نظر آئے گی انہوں نے اسلام آف خوبیہ کے بارے میں بات کی جو اقرارداد منظور ہوئی ہے جو ڈے مقرر ہوئا ہے پندرہ مارچ یہ پاکستان کی ریزولیشن تھی ستاون ممالک تھے جنہوں نے مل کر یہ قوائم متعدہ میں پاس کرائی ہے اور پاکستان کا نام ہمیشہ انچہ رہے گا امران خان صاحب کا نام ہمیشہ انچہ رہے گا کہ جب پندرہ مارچ کوئی دن منائے جائے گا آج سال تو اس دن سب ممالک کہیں گے کہ یہ پاکستان نے اقرارداد منظور کرائی تھی اور اس وقت تاپرائم نسٹر امران خان تھا اس کے علاوہ امران خان صاحب نے پھر ان تین چوہوں کا ذکر کیا کہ ان تین چوہوں کو میں کشکار کر کے دکھاؤں گا اور ایک ہی بال سے میں ان کی تینوں بکٹے گراؤں گا پورے اعتماد تھے حوصلے بلند تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان چوہ ڈاکوں کے ساتھ لوگ نہیں جائیں گے نہ ان کے پیجے کھڑے ہوں گے اب آپ دیکھیں نا کہ امران خان صاحب نے وہاں پہ ایک دعا پھر نیوٹرل کی تعریف کی اور بتایا کہ آپ عوام عوام کا سمندر آئے اسلام آباد میں اور بتائے کہ ہم بدی کے خلاف ہیں ہم اچھائی کے ساتھ ہیں ہم ان منافقوں کے خلاف ہیں ہم اسکرپٹولے کے خلاف ہیں ہم اسکرپشن کے خلاف ہیں ہم ان چوہ ڈاکوں کے خلاف ہیں ہم امریکہ کے غلاموں کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی اور برائی میں فرق رکھتے ہیں یہی نیوٹرل کی تعریف انہوں نے دوبارہ کر کے بتائی انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ذکر کیا عمل بالمعروف نیر المنکر کے حوالے سے تو آپ وہ پڑھیں دیکھیں سمجھیں کہ کس طرح سے امران خان صاحب نے دل کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا اور بتایا اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے لیکن چوجی برادران اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہو گئے ہیں سلیم صافی اور اس طرح سے اور لفاف ایسوسییشن ان کے دل میں ان کے پیٹ میں مروڑ پھر سے اٹھنے لگ گیا ہے تلس جیسے صافی پھر نیا پر پروپاگینڈا لے کر آ گئے ہیں لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مضبوط قدموں پر کھڑی ہے حکومت انشاءاللہ اللہ سائس مارچ کے بعد نو کونفیڈنس کی جو موشن ہے اس کو ناکام بنا دے گی راج کاف لیگ کا مکمل طور پر سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد نہیں رہیں گے ملاقاتیں نہیں کریں گے اور وہ جا کے رہیں گے کہاں پہ لاہور میں اپنا بہت صرف خیال رکھے گا نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات